اسلام علیکم تو آسکس آج ہم قوایت کا آغاز کریں گے آپ اردو قوایت کاپی نکال لیجئے مجھے معلوم ہے کاپی تو بھی نہیں ہے بہرال جو بھی آپ نے اردو بنائی بھی ہے اس پر قوایت دیجئے اور جیسے ہی کاپیاں آپ کو سکر سے ملیں گی جو جو کام آپ نے کیا ہے وہ تمام پیجز آپ اس نئی کاپی پر جو ہے اٹیچ کر لیجئے گا اور ایک بات اور سن لیجئے جو بھی کام کرایا جا رہا ہے دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا جتنا کام کرا دیا گیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب یہ بابائی صورتحال ختم ہوگی سکول دوبارہ شروع ہوں گے تو ہم نے نیا کام کرنا ہے ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ منتری ٹیسٹ بھی ہم لیں گے آپ کے جو ٹیسٹ ہوں گے منتری وہ اوبجیکٹیف بیس پر ہوں گے صحیح اوبجیکٹیف ٹیسٹ دے جائیں گے آپ کے اور وہ بھی آن لائن ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو آج ہم خواہد کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم نے جو کرنا ہے ٹوپک جو موضوع ہم نے آج کرنا ہے وہ ہے الفاظ متضاد پیج نمبر گیارہ جہاں سبق حضرت علمانہ السلام کو سوالات ہم نے کر لی لٹیجر کاپی پر وہیں سے سوال نمبر تین دیکھئے مل گئے آپ کو سوال نمبر تین پیج نمبر گیارہ پر ان الفاظ کے متضاد لکھئے الفاظ میں نے بورٹ پر آپ کو تحریک کر دی ہیں اور ان کے متضاد الفاظ بھی لکھ دیئے متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں یہ تم معلوم ہی ہوگا آپ کو ہے نا آپ نے کلاس فائک میں بھی کیے تھے یعنی کہ الفاظ زد ٹھیک ہے اپوزٹ ورڈ شب شب کا متضاد کیا ہے روز صحیح نمبر ٹو ہے سمجھدار اور سمجھدار کی زد کیا ہے متضاد کیا ہے نا سمجھ نمبر تھری ماخول ماخول کی زد کیا ہے ناماخول نمبر فور دانائی دانائی کی زد نادانی نمبر فائف بیش قیمت کم قیمت حاضر غیر حاضر مکمل نامکمل آغاز انجام جنگ امن ملکہ بادشاہ اس طرح الفاظ متضاد کا سوال ہم نے مکمل کر لیا اچھا اب اسی کے نیچے دیکھیں آپ سوال نمبر چار صحیح پہلا لفظ ہے اگر پاس تریخہ تریخہ واحد ہے یا جمع بتائیے واحد ہے اور واحد کی اس کی جمع کیا ہے ترائے پھر ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیا وہاں یہ کتاب پہ انہار انہار کیا ہے جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے نہر اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے آپ کے پاس تہائی تہائی بھی کیا ہے جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے توفہ پھر آپ کے پاس لفظ ہے مشکل مشکل کیا ہے مشکل واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے مشکلات پھر آپ کے پاس لفظ ہے کتاب میں اشارہ واحد ہے اور اس کی جمع اشارات پھر آپ کے پاس لفظ ہے نعمت نعمت کی جمع نعمتیں پھر آپ کے پاس لفظ ہے مورکہ مورکہ سوری مورکے مورکے ہیں مورکے ہیں اور واحد اس کا کیا ہے مورکہ پھر لفظ خطور جمع اور واحد خر پھر آپ کے پاس لفظ آپ کے پاس مقروخات جو کہ جمع اور واحد اس کا مقروخ ہے اس طرح آپ نے واحد جمع کی ہے اب سوال نمبر پانچ پر آ جائیے سوال نمبر پانچ ہے صفت اور موصوف ٹھیک ہے قصہ سلیمان علیہ السلام پڑھ کر اس میں سے صفت اور موصوف چون کر لکھیں دو کولم آپ کو بنانے ہیں ٹھیک ہے پہلے مثال کتاب میں موجود ہے ننی چونٹی ننی صفت ہے اور چونٹی موصوف اچھا صفت اور موصوف کیا ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی کیا تھا کلاس پائیس میں بھی ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے کی جماعتوں میں بھی آپ پر پڑھا ہوگا صفت یعنی کہ ایڈجیکٹیف ٹھیک ہے اور ایڈجیکٹیف ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور صفت وہ ہوتی ہے جو کسی بھی شخص چیز یا جگہ کی اچھائی یا برائی کو بیان کریں اب یہاں پر کیا ہے چونٹی ٹھیک ہے چونٹی اب چونٹی موصوف ہے موصوف جس کی تاریف کی جاری وہ کیا کراتا ہے وہ موصوف کراتا ہے صحیح اب چونٹی کیسی ہے جاری ننی ہے چونٹی کالی بھی ہو سکتی ہے چونٹی لال بھی ہو سکتی ہے لال کالی سب صفت ہوں گی تاریف کس کی ہو رہی ہے چونٹی کی چونٹی کیا ہو گئی موصوف اچھا دوسرا دیکھیں آپ یہاں پر لکھا ہے انہوں نے آواز یہاں پر موصوف بیان ہے لیکن صفت کا ذکر نہیں ہے آواز آواز کیسی ہوتی ہے خوبصورت ٹھیک ہے تو کیا یہاں پر آئے گا کتاب کے لحاظ سے انہوں نے لکھا ہے سبق سلیمان علیہ السلام سے پڑھ کر آپ نے لکھا ہے اس میں صفت اور موصوف لکھنے ہیں تو خوبصورت آواز اچھا پھر ہے عظمشان عظمشان صفت ہے اب یہاں کیا ہے عظمشان کیا محل ہے عظمشان گاڑی ہے عظمشان کیا ہے عظمشان اب آپ نے چن کے اس کو موصوف لکھنا ہے جو کتاب میں بیان ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ خود کتاب سے دیکھ کر ڈھونیں گے سبق پڑھیں گے اور عظمشان کا موصوف معلوم کریں گے پھر موصوف دیا ہے سلطنت ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ کو کون سے سلطنت یہ آپ نے خود دیکھنا ہے غیر معمولی کیا چیز ہے غیر معمولی صفت ہے اب صفت ہے اور موصوف کیا ہے اس کا یہ بھی آپ کتاب سے پڑھ کر لکھیں گے اچھا بچوں یہ تو آپ نے قوایت کریں گے پورا مشقی کام ہم کر رہے تھے سبق سوئیمان علیہ السلام کا یہاں تک ہم نے سوال پانچ تک ہم نے کر لیا پھر انہیں سوال نمبر چھے دیا ہے جو کہ کہاں کرنا ہے کونسی کوئی پر لٹریچر کوپی پر اردو ادھا پی کوپی پر کریں گے اور اس میں دیئے گے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے لفظ دیئے ہوئے ہیں آپ پر شکر کیا مطلب ہوتا ہے شکر کا بتائیے بہت آسان لفظ ہے شکر ہے نا اور شکر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شکریہ ادا کرنا تھینکیو کہنا شکر ہے اب شکر کا جملہ کیا بنے گا ظاہر ہے ہر بچہ اپنے لحاظ سے الگ بنائے گا چلے میں پہلا بنا جاتی ہوں شکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اب آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بنائیں گے پھر دوسرا لفظ ہے تخت تخت کسے کہتے ہیں تخت یعنی کہ جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے دربار لگتا ہے مہمانوں کے لئے بھی ہم تخت اس سے سٹیج بناتے ہیں نا اسٹیج بھی تختی ہوتا ہے صحیح لیکن اردو میں ہم اسے کہتے ہیں تخت اب تخت کا جملہ کیا بنے گا آپ خود بنائیے سوچ کر تخت کا مہمانے بتا دیا آپ کو جملہ بنائیے ہم نے کتاب کو جملہ نہیں بنانا ہے کتاب میں تو کیا جملہ تھا کہ ملکہ کا تخت جن اٹھا کر لے آئے تھے تو یہاں آپ نے الگ بنانا ہے اللہ کا تخت کا ہے ارش مولا پر اللہ کہاں تخت نشین ہے کہاں بہتر ہر جگہ ہے ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے زائری ہر نعمت میں زمین میں آسمان میں بارش جب ہوتی ہے تب ہم کون کس کون ہیں اس میں اللہ ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہاں جلوہ فروز ہے اس کا تخت کہاں وہ ارش مولا پر ہے صحیح آپ کچھ بھی اچھا سا جملہ بنا سکتے ہیں تو میں سمجھانے کے لئے دعوت جی دعوت تو بہت دن ہوگئے کوئی دعوت ہمیں نہیں جا رہے ہے نا اس وبائی صورتحال نے ہمیں دعوت وں سے محروم کر دیا ہے صحیح دعوت خود بنائیں گے آپ بہت آسان لفظ ہے دعوت ٹھیک ہے کسی کو دعوت دینا کسی کو بلانا ہے نا تو یہ باب خود بنائیں گے دعوت پھر ہے اگر مال مال دولت مال کا کیا جملہ ہوگا بتائیے مال یعنی دولت مال و دولت کی حفاظت کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا مال و دولت اپنا مال خرچ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ بھی اور خود بھی بنا سکتے مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے پورا مال و دولت مال نہیں ہے دیکھا اپنے کتاب میں مال و دولت ہے پھر اس کے بعد لفظ تبدیلی تبدیلی چینجز تبدیلی آرہی نا دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آگئی ہے جب سے آپ لوگ اتنے عرصہ ہم رہ رہے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سکول سب بند ہو گئے ہوں پانچ چھے مہینے ہو گئے سکول بند تبدیلی آگئی ہے ایک تبدیلی ہمارے وزیراعظم صاحب بھی لے کر آئے تبدیلی کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے صحیح ہے تبدیلی آگئی ہے ملک میں پھر دنیا میں تبدیلی آگئی ہے ملک میں تبدیلی آگئی تعلیم نظام میں تبدیلی آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں یہ تبدیلی آگئی ہے وہاں تعلیم نظام میں ہے نا بچو اس طرح پھر اگلا لفظ ہے سجدہ سجدہ صرف کس کو کرتے ہیں صرف اللہ کو سجدہ کریاتا ہے کسی کے آگئے ہم سر نہیں جھکاتے ہم صرف سجدہ جھکاتے ہیں اللہ کے آگئے اللہ کے آگئے سجدہ کیا کہتے ہیں بچو سجدہ اب سجدہ کا جملہ باپ بنائیں گے ٹھیک ہے اب چھے جملے بنا کے دیجئے گا صحیح کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے آگئے سجدہ نہیں کرنا سجدے کے لائف ذات کس کی ہے اللہ کی ہے ٹھیک ہے سجدے کی لائف ذات کس کی ہے صرف اور سجدہ اچھا تو یہ آپ کا سبق جو ہے مکمل ہوا اس طریقے سے ٹھیک ہے سبق سلیمان علی اسلام ہم نے مکمل کر لیا تمام سوال جواب کر لیے مختصر سوال جواب ٹھیک ہے تفسیری سوال جواب بھی ہو گئے اس کی الفاظ بھی ہم نے کر لیا الفاظ کے معنی بھی کر لیے اور اس کی جو گرامر تھی وہ بھی ہم نے کر لیے گرامر کی بک الگ سے نٹبان نہیں ہے ٹھیک نا جتنی بھی گرامر ہوگی وہ کتاب صحیح کرائی جائے گی بات آپ ذہن میں رکھ سہیے بچوں اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے